یونائٹڈ عرب امارات میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے مل کر اجمان کے کرکٹ گرانڈ میں فرنڈلی میچ کا انعقاد کیا جس میں پاکستانی فلم انڈرسٹری سے اداکار سعود نے پاکستان سے خصوصی شرکت کی کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر اداکار سعود نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ دا کیا اور کلاریوں کی حوصلہ فضائی کی میچ کے آخر میں کلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے جیتنے والی ٹیم نے اس میچ کو پاکستانی پردیسیوں کے نام کر دیا اس موقع پر بچوں اور خواتین نے پاکستانی کمیونٹی کے اس اقدام کو سراہا اور اپیل کی کہ اس طرح کے ایونٹ ہفتہ بار منعقد ہونا چاہیے اس موقع پر کلاریوں نے خٹک رکس بھی کیا اور بھنگڑے بھی ڈالے میچ کو دیکھنے کے لئے پاکستانیوں کی کثیر تعداد موجود تھی خواتینوں حضرات نے روز ٹی وی کی دبائی میں نشریہ شروع کرنے پر مبارک بات دی میرا پورا لیڈیز کا گروپ یہاں پر ہم لوگ آئے تھے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے دبائی میں جس قدر گرمی ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ ویدر میں جتنے بھی ایونٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں حیات جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا میری ان سے بزارش ہے کہ جب تک مواصل مچ ہے پلیز ایسے آؤٹڈور ایکٹیوٹی ضرور کریں ضرور کریں ہم سب لوگ ہمیشہ آئیں گے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تینکیو سو مچ خاموشیاں ایک ساز ہے تم دھن کو اللہ ہو ذرا بے قرار ہے بات کرنے کو کہنے دو ان کو ذرا خاموشیاں تینکیو سو مچ موسیقی